موسیقی اصلاح لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کراسک میرا نام وشل لکمان ہے اور اب 2018 شروع ہو چکا ہے سب کو بہت بہت مبارک کو اللہ کرے کہ 2018 جو ہے وہ 2017 سے بہتر کی ہو اور بہت کچھ ہو گیا سال کا وہ وقت ہے کہ جب میں اپنی نظر میں لوگوں کو ریٹ کرتا ہوں میڈیا کی ریٹنگ کرتا ہوں کون ہٹ ہوا کون فلک ہوا کون ان ہوا کون آؤٹ ہوا کون اوپر گیا کون نیچے ڈوب گیا جا کے میڈیا میں بھی تو ٹاک شو کونسا اچھا گیا ڈراما کونسا برا گیا گانا کونسا لوگوں کو بھایا اور کھیل وہ جو بلکل پسند نہیں آیا یہ ہے باتیں ریٹنگز کی 2017 میں ٹیلیویشن کے اوپر کیا رہا اور کیا نہیں رہا سیاست میں کیا ان رہا کیا آؤٹ رہا یہ بھی ہم کریں گے سب کچھ باتیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس سال بہت سے اپنے عزیز پیارے دوست اور عظیم لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے یہ زندگی کا حصہ ہے مگر اس سال بہت سے لوگوں نے اپنی محنت اور لگن سے مختلف فیلڈز میں اپنی کامیابی کے جھنٹے گاڑے تو بہت ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی کم علمی غرور اور بیوکوفی اور ناہلی کے سبب مزید پستیوں کی طرف چلے گئے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی میری نظر میں کچھ لوگ ہٹ رہے اور کچھ لوگ ناکام رہے سب سے پہلے تو کون ان را اور کون آؤٹ را آپ کو بتاؤں کہ بہت محنت کی گئی ان کے اوپر انہوں نے اپنی تصویریں بھی فوٹو شاپ کی سب کچھ کیا لیکن جنرل راہیل شریف آؤٹ جنرل باجوا ان امران خان ان اور نواز شریف آؤٹ ملالہ یوسف زائی حالانکہ کافی ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ان کو پتہ نہیں ان کے اوپر تنقید کرتی رہتی ہے لیکن اس سال ملالہ یوسف زائی ان رہی اور اس کی ایک وجہ جو ہے بڑی محنت کر کے جو آؤٹ ہوئی وہ شرمین و بیت چنائیں اپنی ٹویٹ کی وجہ سے اپنی باتوں کی وجہ سے اپنی بہن کی وجہ سے مریم نواز سرپرائزنگلی ان رہی مریم نواز ہر گفتگو میں ہر بحث میں ہر مباعثے میں ٹیلویجن چینلز پہ ڈسکس ہوئی ہیں وہ ان رہی ہیں لیکن حمزہ شباز شریف آؤٹ کھیلوں میں شاہد آفریدی سیڈلی آؤٹ شاہد آفریدی کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا نہ کوئی ان کو مس کر رہا ہے سرفراز ان ہو گئے ہیں اور اب ان کے مطلعے کا جاتا ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا دے گا تو امریکہ دے گا امریکہ اب گیا جرسلم کے بعد اور اقوام متحدہ ان ہو گیا امریکہ کے خلاف ایک ریزولوشن کر کے لیکن اس سال دوزار سترہ میں بڑے ڈائیلوگ بولے گئے جیسے نہیں تو مولا جٹ کے ڈائیلوگ نو آئے ہیں سونیا یا مولانو مولانا مارے تھے مولانی مردہ تو اس طرح دوزار سترہ کے بڑے ڈائیلوگز آئے اور ملک اور سیاست کے پر چھائے رہے ہیں ان میں سب سے ہٹ کون سا تھا یہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے خاموشی بھی ایک زبان ہے یہ بہت ہٹ ہوا قادم حسین رزوی اب ساری عمر پاکستان اور جہاں جہاں ہاں سوشل میڈیا پاکستانی سوشل میڈیا رہے گا قادم حسین رزوی ان ہوں گے اور ان کی پہندی سری جو ہے وہ کوئی نہیں بھول سکتا نواز شریف کو فائنلی جواب ملنے والا ہے مجھے کیوں نکالا لیکن عمران خان نے کہا سارا ٹبر چور ہے اس پہ نواز شریف نے کہا تمہیں کیا پھر آپ کو یاد ہوگا شرشی کپور کا ڈائیلوگ میرے پاس ماں ہے اور اس باری سے شریف کپور جب اپنے خالق حقیقی کے پاس جاں ملے تو ہر چینل کے اوپر ان کے حرمیتاب کے درمیان ایک فلم کے درمیان میں ہونے والا یہ ڈائیلوگ کہ میرے پاس ماں ہے یہ پچھلے سال بڑا ہٹ رہا اور مریم صفدر کہتی ہیں پینما کے اوپر روک سکو تو روک لو ہمارا کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتے لیکن سب سے ہٹ ڈائیلوگ جو تھا وہ تھا تو انڈین فلم کا لیکن آیا پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں نے اس کو دوا کر یوز کیا اور وہ تھا سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا یہ انڈین فلم تھی آمیر خان کی ان کی فلم کا ڈائیلوگ تھا لیکن سرفراز نے جب چیمپنز ٹوفی جی تھی پاکستان فرکرٹ ٹیم نے جب چیمپنز ٹوفی جی تھی تو یہ ڈائیلوگ جو ہے بڑا ہٹ رہا سوشل میڈیا کے پر ووٹس ایپ کے پر ہر جگہ پہ لیکن اس سال میری نظر میں جو پاکستان کے ٹوف نیوز چینل ہیں اور پاکستان کے مرے وے چینلز ہیں وہ اپنے اپنے نمبرز کے اوپر تیسے نمبر پہ اس باری جو ہٹ چینلز ہیں ان میں اے آر وائ اے آر وائ نیوز اس کی پروگرامنگ اور نیوز دونوں میں حکومت شریف خاندان کو انہوں نے بڑا ٹوف ٹائم دیا لیکن اب اے آر وائ پریڈیکٹیبل ہوتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اے آر وائ صرف حکومت کے مخالفین کے لیے پروگرامز اور خبریں چلاتا ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑا سا لوگوں نے اس کو کم دیکھنا شروع کر دیا پچھلے سال کی نظمت دوسرے نمبر پر سما ٹی وی بیلنس رپورٹنگ ہر خبر پر کوریج سب سے پہلے بہترین ٹیم کے ساتھ حکومت آپوزیشن سوشل سٹوریز کی کوریج کرتا ہے باہر چینل ہے جو ہر کسی کی اور ہر طرح کی خبر اور میار کے مطابق میرٹ کے مطابق رپورٹ کرتا ہے لیکن سما ٹیلیویجن کو پھڑک بھی لانی ہے لوگ پسند کرتے ہیں کہ اگر حکومت کی برائی کی جائے ایک ایسا چینل جس نے حکومت کی برائی بھی کی اور حکومت کی لائن بھی ٹو کی لوگوں نے ان کو کہا سال کے شروع میں کہ یہ پی ٹی وی تھری ہے اور جنوری سے لے کے جون تک تو پی ٹی وی تھری ان کو کہا جا سکتا تھا جولائی کے بعد انہوں نے دوسری سائٹ کی بھی سٹوریز دیں اور چھا گئے دنیا ٹیلیویجن سیاست سپورٹس انٹینمنٹ انفرٹینمنٹ ان سب میں اس کے پروگرامز جو ہیں وہ نشر کیے جاتے رہے اور سب سے زیادہ بڑے بڑے نامور تجزیہ کار اینکرز کمیڈین سپورٹ سٹارز اور اس وقت دنیا ٹی وی کے ساتھ ملسلک ہیں اور ان کے اخبار نے بھی ان کو بڑی ہیلپ کی دنیا روزنامہ دنیا نے دریکٹر نیوز ایک بڑا امپورٹن سیکمنٹ ہے نیوز چینل کا یہ نظر نہیں آتے یہ سامنے نہیں ہوتا یہ پیچھے بیٹھتے ہیں یہ اپنے ٹیمز کو ہارنس کرتے ہیں ان کو کنیکٹیز رکھتے ہیں اور چوبیس گھنٹے تھے میک شورٹ کہ آپ تک ہم تک بریکن نیوز آئے انڈیپ نیوز آئے پھر اس کا فالو اپ سٹوریز ہو پھر اس کی فالو اپ سٹوریز ہو اور اور جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو تین چینلز جو ہیں جنہوں نے بڑی اپنی یعنی کانٹینیوٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی نیوز دپارٹمنٹ کو موٹیویٹڈ رکھا اور لوگوں کے تک لے کے آتے رہے فرحان ملک سامنہ ٹیلیویزن سے وابستہ ہے ان کی سب سے بڑی سٹرنٹ ان کی پریزنٹیشن ہے اور ان کی پریزنٹیشن جو ہے اس وجہ سے فرحان ملک جو ہے یہ ٹاپ ڈیریکٹر نیوز کے اندر ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے نمبر تری پہ لیکن نمبر ٹو پہ ایک ایسے آدمی ہے کہ جو نیوز ان کا تعلق نہیں ہے انہوں نے کبھی یعنی ایز ای ریپورٹر کام نہیں کیا ایز ای سبر کام نہیں کیا کہیں پہ نیوز روم میں کام نہیں کیا جب ان کو بنائے گیا تھا تو میک شفت کے طور پہ ان کو ڈیریکٹر نیوز بنایا گیا تھا وہ آئے اور وہ کہتے ہیں نا انہوں نے نیوز روم کو پکڑ کر رکھ لیا اماد یوسف ای آر وائی نیوز کے جو ڈیریکٹر نیوز ہیں ای مین ہی ایز رائیڈ ای ڈیٹاپ بات پچھلے تین سالوں سے ابھی تک مرتباتر نمبر ون ڈیریکٹر نیوز میری نظر میں میری چوئیس میں فہد حسین ہے ایکسپس نیوز سے وابستہ ہے بہت عرصے سے نیوز کا اور چینل کا میار انہوں نے برقرار رکھا رہا ہے بہترین پروگرام آنکرز بہترین پروگرام آنکرز کون کون ہے یہ بڑی ٹاپ چوئیس ہوتی ہے آدھے زیادہ مارے دوست ہوتے ہیں آدھے واقع ہوتے ہیں اور کچھ بیسی جو ہے وہ پڑے پڑے سینئر ہو گئی ہوتے ہیں اور کچھ ریزن ہو نہ ہو ان کو ہمیشہ ان کی عزت کرنی پڑتی ہے بڑھ خیر تیسے نمبر پہ میری نظر میں بہت انہوں نے ترقی کی ہے بہت انہوں نے اپنے آپ کو سٹیڈی رکھا ہے مہرباسی مہرباسی ڈان ٹیلویجن پہ اپنا پروگرام کرتی کسی تاروک کی معتاج نہیں ہے دوسرے نمبر پہ میرے ایک ایسے کالیگ ہیں جنہوں نے ذرا لیٹ شروع کیا کچھ لوگوں کے مقابلے میں ایز ای جرنلسٹ انہوں نے زیادہ کام کیا بیورو شیف کے طور پہ زیادہ کام کیا لیکن اس وقت ان کا سکہ بولتا ہے ان کا توتی بولتا ہے یعنی ارشد شریف ای آر وائی کے اوپر جو دس بجے کا شو کرتے ہیں دوگ دیکھتے ہیں اس کو پوری دنیا میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں they are glued to ارشد شریف لیکن پہلے نمبر پہ بڑے عرصے کے بعد اگر اس باکستان کے نیوز چینلز میں کسی نے اپنا توتی منوایا ہے اور کسی نے آ کر ٹھوک کر کہا کہ I am there and I am number one تو میری نظر میں وہ کامران شاہد ہیں دنیا ٹیلویجن پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اور برے آنکرز تو بہت ہیں پتہ نہیں کس کس کا نام لوں اور کس کا نام امیٹ کروں یہاں پہ شکر ہے صرف تین نام لینے ہیں تیسے نمبر پہ موتی اللہ وقتی وی مجھ سے مت پوچھیں کیوں برہ ہے بہت برہ ہے بس کافی برہ ہے دوسرے نمبر پہ کون ہے احمد قریشی نیو ٹیلویجن کیوں برہ ہے ارے بابا انگریزی میں کرتا رہتا ہے اردو کے پروگرام وہ اردو بھی بولتا ہے لگتا انگریزی بول رہا ہے بابا یہ بلاول بھٹو بینزیر بھٹو احمد قریشی ہو تم جس ملک میں لیڈر بننا چاہ رہے ہو خدا کے لئے اس ملک کی زبان تو پہلے سیکھ لو اور پہلے نمبر پہ whether we like it we don't like it شازف خان زادہ جیو ٹیلویجن کے بہت برا ہو گیا ہے بھائی شازف خان زادہ اپنا میک اپ کم کر لے یار تو انہیں تو میک اپ کے اپنا لگتا ہے آپ کرواتا نہیں ہے پینٹ کرتا ہے اب اتنا ہی میک اپ کرنا ہے تو پلیز ایک ٹریپ لگاؤ باہر کا اور کوئی تھوڑے سے پیسے خرچوا پلاسٹک سرجن کے پاس سے لے جاؤ اب اپنا میک اپ اپنی لوپس اپنی وہ اینگلنگ جو آپ کرتے ہیں تجزیہ کار ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ہیں اینلیسٹ جن کو ہم کہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے بتاؤں گا ایک بریک ٹیک ایک بریک ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ہم بتا رہا تھا کہ برے انکرز اور اچھے انکرز برے چینل اچھے چینل جو میری نظر میں ہے آپ میرے سے ڈیفر کر سکتے ہیں آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں میرا کوئی یعنی میں کوئی ریٹنگ کمپنی نہیں چلا رہا ہوں میں کوئی پانچ سو لوگوں کی میٹرز کے اوپر آکے اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کرا سچ کی جو ٹیم ہے اس کی رائے اس میں ضرور شامل ہے لیکن یہ پرائیمیرلی میری رائے ہے اچھے تجزیہ کار اچھے تجزیہ کار اور برے تجزیہ کار اب ایک تو بڑا علمیہ ہے اس ملک میں سینئر اینکر اور سینئر تجزیہ کار ہے میں نے آئی تا کہ اس ملک میں جونئر اینکر اور جونئر تجزیہ کار دیکھا ہی نہیں ہے اتنے وینٹی سٹرکنڈ لوگ ہیں میں تو بلکہ اب جاتا ہی نہیں دوسرے چینل پر میں جاتا بھی ہوں تم ان کو ریکویسٹ کرتا بھائی میرا نام لکھ دو بس کافی ہے میرا نام لکھ دو میرے چینل کا نام لکھ دو مباشر لکمان فرم سما ٹیلیویزن کافی ہے مجھے سینئر تجزیہ کار سینئر سینئر تجزیہ کار سینئر موز تجزیہ کار مجھے اس سنگ کے ٹائٹس جانب بیٹو کے لگتے ہیں بڑے نہیں ہوئے اچھے تجزیہ کار ہمارے پاس کئی ہیں اس میں پانچ لوگ ہمیں ڈالنا پڑے ہیں اس میں محمد مالک ہمارے پاس پانچوے نمبر پہ محمد مالک حکومت میں رہے پی ٹی بی کے ام ڈی بی رہے لیکن دوبارہ سے جب جنرلزم میں آئے آتے ہی انہوں نے اپنا مارک بنایا چوتھے نمبر پہ امجد چوے جنرل امجد چوے دیفنس کے اوپر ان کو بڑا اچھا اور مستند انیلسٹ ان کو اب سمجھا جانے لگا ہے اور ان کو دیکھا جاتا ہے سیریسٹی تیسے نمبر پہ حارون رشید حارون رشید کوئی مانے یا نہ مانے دلچسپ تجزیوں کے لیے مشہور ہیں ان کے ایک ایک لفظ کی اندر جو ہے وہ یعنی کبھی زہر بھرا ہوتا ہے اور کبھی اس میں شہد بھرا ہوتا ہے لیکن حارون رشید کو آپ اگنور نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ مجیبر امان شامی صاحب مجیبر امان شامی صاحب کانٹروبرشل ہو سکتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں ان کو پسند نہ کرتے ہیں کیونکہ یہ نواز شریف کی سائیڈ لے لیتے ہیں حکومت کی سائیڈ لے لیتے ہیں لیکن شامی صاحب کی سب سے بڑی سکل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اینگل اپنا کر سکتے ہیں اپنی سپن وہ دے سکتے ہیں اور یہ ان کی ڈیپتھ ہے اور ان کے پاس الفاظ کا اور مکیبری کا جو چناؤ ہے وہ بہت ہی عارفانہ ہے اور ان سے آپ صرف اس بات پہ رش کر سکتے ہیں مجھے برمان شامی صاحب بہت اوپر ہیں لیکن پہلے نمبر پہ میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے میرا کولیگ ہے مجھے پسند ہے میری نظر میں عارف عمید بھٹی آج بھی نمبر وان ہے عوامی بات کرتے ہیں کسی کے پسندیدہ ہوں یا نہ ہوں نوجوانوں جو ہے نوجوان ہمارا وہ ان کے جوش اور ان کے جذبے دونوں کی قدر کرتا ہے پاکستانیت کی قدر کرتا ہے ان کے مسلمان ہونے کی قدر کرتا ہے اب برے تجزیہ کار تو بہت ہے چلے ایک میں کم کر دیتا ہوں چوٹھے نمبر سے شروع ہوتیتے ہیں یاری پچھلے سال بہت برے تھا چلے اس سال کم برا لگتا ہے اور یا مقبول جان چوٹھے نمبر پہ اور یا مقبول جان کا پرابلم ہے کہ اشتہار ہو تو اس کے پر انہوں نے کومنٹری کرنی ہے اشتہار نہ ہو اس کے پر انہوں نے کومنٹری کرنی ہے آپ کوئی چیز لیایں انہوں نے بس پرگیدنا ہے اس کو کسی طرح بھارال کبھی اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے اور وہ صرف ماضی کی نہیں ہونی چاہیے یہی مسکہ ہے حفیظ اللہ نیازی کا تیسر نمبر پہ آگئے ہیں حفیظ اللہ نیازی کبھی ان کا ٹوٹی بولتا تھا اب ہم چاہتے ہیں وہ سگریٹ پیتے رہے تاکہ جب وہ کش لگاتے رہے تو بیچ میں دوسرے لوگ بھی بولتے رہے دوسرے نمبر پہ امتیاز عالم امتیاز عالم کو پتہ نے ٹی وی پہ لاتے کیوں ہے لیکن جو لے آتے ہیں پھر وہ بھگتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ ہیں اور پہلے نمبر پہ سب سے برا تجزیہ کا کیونکہ اینگلڈ 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 جیسے پسی بات ہے سالے زافر سالے زافر سالے زافر تو اس باری ہمارے نمبر ون موسٹ انلائیٹ انیلیسٹ جو ہے وہ وسط اللہ خان اس سال پرنٹ میڈیا جو ہے اس نے بڑا سٹرگل کیا ہے پرنٹ میڈیا کا وہ مقام نیرہ جو کچھ سال پہلے تھا لیکن وہ بہرحال اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کی تعداد ضرور کم ہے اشاد کی لیکن جو پرنٹ میڈیا میں کولم کار ہیں جو کولم نگار ہیں لکھنے والے ہیں ان کی ایک اپنا اپروچ ہے ان کا ایک حلق کا احباب ہے بہترین کولم کاروں میں ہم دیکھیں گے تو اس میں ارشاد عارف آئیں گے روزنامہ نینکی ٹو کے بہت ہی بیلنس لکھتے ہیں مستنصر سینطار اور کسی تعریف کے محتاج نہیں نظیر ناجی تو بابا ایک کولم ہیں ہی انہوں نے خوبصورت کولم لکھنا بھی ایک آرٹھ ہے اور اکثر لوگ کولم کی بجائے مضبورن بھی سیکھتے ہیں مگر ارشاد عارف ہو مستنصر سینطار اور ہو نظیر ناجی ہو یہ اپنے کلم سے جب لکھتے ہیں تو لکھنے والے بھی سیکھتے ہیں اب برے کولم لگار بولے کولم نگار کا مسئلہ یہ ہے میں ایک ایسے کولم نگار کا بتانے لگا ہوں جو پڑھتا کم ہے لکھتا زیادہ ہے جو سنتا کم ہے بولتا زیادہ ہے جو کچھ بھی نہیں اپنا سیکھنے کی کوشش کرتا اور سکھاتا زیادہ ہے تیسے نمبر پہ ہے اطاول قاسمی دوسے نمبر پہ ہے اطاول قاسمی پہلے نمبر پہ عطا اللہ قاسمی اور پچھلے سال اس لسپے صرف سال زافر اس نمبر پہ تھے لیکن عطا اللہ قاسمی نے اپنی مسلسل محنت کر کے اور برے کولم لکھ لکھ کے انہوں نے اپنا نام بنوا لیا اپنا لوہا بنوا لیا گالم گلوچ کا ٹرنڈ اطا عطا اللہ قاسمی نے اپنے کولم کے ذریعے متعارف کرایا اس کے بعد تینوں بری بری ٹاپ پوزیشنز پر صرف ایک ہی حق ہے اور وہ ہے صرف عطا اللہ قاسمی تھا بہتری نیوز پریزنٹرز نیوز پریزنٹرز اکثر انلکی ہیں لوگ ان کو اس طرح سے نہیں نوٹ کرتے جساں سے پی ٹی وی کے زمانے میں کرتے تھے لیکن ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے چوبیس گھنٹے وہ لوگوں کو گلوٹ رکھتے ہیں نیوز چینلز کے اوپر پانچے نمبر پہ فیصل کریم سمہ ٹیلیویزن ایکسلنٹ جاپ فیصل کیپ اٹاپ اگلے سال ہو سکتا ہے آپ نمبر وانو چوتھے نمبر پہ مریم علی دنیا ٹیلیویزن ویری گوڑ مریم اور تیسے نمبر پہ اکبر باجوہ نائنٹی ٹو کے یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور یہ یہاں تک پہنچیں آسان کام نہیں ہے نیوز چینلز میں میں خیال ہے کوئی دو سو پچاس سے قریب نیوز انکلز ہیں اور ان میں اگر آپ پانچ لوگ اپنی جگہ بناتے ہیں تو بہت بڑا کام ہے جیسے دوسرے نمبر پہ محمد جنید ہیں جیو ٹیلیویزن کے جیو کو میں ذاتی طور پہ جو مرضی سمجھوں محمد جنید بہت اچھے اور پہلے نمبر پہ میری فیوریٹ مجھے بہت پسان ہے کرن ناز سما ٹیلیویزن کی نیوز اینکر ہے آپ بھی جب ان کی نیوز دیکھیں گے آپ کا دل کرے گا یہ نیوز سناتی رہے ہیں اور یہ نیوز دون ختم ہو گئی جلدی سٹائل ان کا ایسا ہے لیکن نیو ایمرجن ٹیلنٹ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ سینئرز نے بڑے سینئرز نے زیادہ سینئرز نے بھی ایک دن جانا ہے فارغ ہونے بہت بھی ہونے ہر ایک کی جگہ بنی نئے لوگوں کو آپ کو اپیشیٹ کرنا پڑے گا اس سال دوزہ سترہ میں جو نیو ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے تیسے نمبر پہ مکرم کلیم انکشاف کے نام سے بہت اچھا انویسٹیگیریف شو کرتی ہیں انہوں نے بڑے کم ٹائم پہ اپنے شوز کو انہوں نے نہ صرف ہٹ کروایا بلکہ ان کی ریٹنگز بھی لے کے آئے اور یہ ایک مکمل شو ہے ہر سٹوری کو ہر اینگل سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ علینا الیاز سٹی فورٹی ٹو نیوز نائٹ کے نام سے یہ پروگرام کرتی ہیں اور لہور کے مسائل اور سیاست پہ بہت اچھا شو ہوتا ہے جامع شو ہوتا ہے ان کا اور علینا کوشش کرتی ہیں کہ ہر سائٹ جو ہے اس کو کور کیا جائے اگر یہ تھوڑا کم بولے تو یہ پہلے نمبر پہ بھی آ سکتی ہیں پہلے نمبر پہ زہیب سلیم بٹھ ہیں ان کا جو ہے وہ بنام تخت لہور کے نام سے لہور نیوز پر انویسٹیگیٹیو روڈ شو کر رہے ہیں پروڈکشن سمیت ان کا کانٹینٹ جو ہے نا اس میں پروڈکشن ڈال کے بہت کمال کا ہے اور ایک تو یہ بٹھ ہیں اور دوسرا لہور اور لہور کی سیاست پہ جو پروگرامز انہوں نے کی ہے وہ ان کو لہوریوں کا انہوں نے فیوریٹ بنا دیا اور بٹھ کھابے بھی بڑے کھاتے ہیں یہ میرے یقین ہے کہ یہ فوڈ شو بھی کریں گے تو وہ نمبر وان فوڈ شو ہوگا بٹھ اس وقت امرجنگ ٹیلنٹ میں بٹھ صاحب اسلام ہے آپ کو اور گوڈ پولٹیکل سپوکس پرسن اب بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے ایک سپوکس پرسن اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے کوئی آسان کام نہیں میں آپ کے ایک بات پہ ہوں کیونکہ سب سے مشکل کام سیاستدان کا ہوتا ہے سیاستدان کو پتا ہوتا ہے انکر غلط کہہ رہا ہے سیاستدان کو پتا ہوتا ہے انیلیس کا تجزیہ جو ہے وہ بیکار ہے سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی ایویڈنس کے کو بات ہو رہی ہے کئی دفعہ لیکن وہ بڑی تسلی سے تحمل سے آکے ان کو سپن کرتے ہیں کہ جسے وہ انٹیگنائز بھی نہ ہوں جسے وہ افینڈ بھی نہ ہوں اور جسے ان کی پارٹی کا اور ان کے لیڈر کا موقف جو ہے وہ سامنے آئی حال ان کے بڑی ینگ پارٹی اور ان کو زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈنی کرنا پڑا ایکسیپ پچھلے تین سے چار مہینوں کے اندر دوزار سفرہ میں لیکن پاک سرزمین پارٹی کے رضا حارون جو ہیں انہوں نے اپنا مارک بنایا یہ بیسے تو سیکسی جنرل ہے پاک سرزمین پارٹی کے لیکن از ایس پوکس پرسن انہوں نے بڑا اپنا نام بنائے دوسرے نمبر پہ کوئی مانے یا نہ مانے اس وقت سب سے مشکل کام جو ہے وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا ہے پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور مصدق ملک جو ہے یہ بڑی احسن طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں ان کی بات سن کے وہ ایسے مسلم لیگے جو آدمی کو گصہ بھی نہیں آتا مجھے بھی نہیں گصہ آتا اب میں کیا کروں تو مصدق ملک جو ہے ان کی وجہ سے نون لیگ کا محقف ٹولریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میرے پیورٹ جو سپوکس پرسن ہے کسی بھی پارٹی کے وہ ایک ایسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ اب ناپسند کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ سپوکس پرسن سب کو ایکسپٹبل ہے کمرزوان خائرہ پاکسان پیپلز پارٹی یہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے بڑے زیرک سیاستدان ہیں لیکن ان کی گرپ اپنے سبجک پہ میڈیا پہ اور اتنی زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی کی تاریخ کے اوپر کہ یہ ہر سٹوری کو پیپلز پارٹی کی طرف کامیابی سے سپین دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں پچھلے سال سیاستدان بھی فیل ہوئے اور سیاستدان بھی کامیاب ہوئے تیسے نمبر پر اگر دیکھتے ہیں تو سب سے کامیاب سیاستدان جو ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کے رہنمہ جناب شیخ رشید صاحب رہی ہیں شیخ رشید صاحب کا گارنٹی ہے جس مرضی ٹاک شو پہ آپ ان کو لے لیں اس ٹاک شو کی ریٹنگ اوپر چلی شیخ رشید صاحب جو ہیں آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے وہ تیسرے یعنی فیورٹ سیاستدان رہے ہیں دوسرے نمبر پہ جو سیاستدان فیورٹ ہیں وہ سکتا ہے اپنی پارٹی کی وجہ سے فیورٹ ہوں وہ سکتا ہے اپنے لیڈر کی وجہ سے فیورٹ ہوں لیکن کانٹروورسیز کی وجہ سے بھی فیورٹ ہو سکتے لیکن مریم نواز جو ہیں وہ پچھلے سال نمبر ٹو فیورٹ پولٹیشن کے طور پہ وہ ابری ہیں یہ میری رائے ہے آئی کن بی رونگ لیکن ایک سال کے اندر جس سیاستدان نے اپنا سکھ کا جمعہ اور جس نے اپنی مہر لگائی اور جس نے کراچی جیسے شہر میں ہیدراباد اور میرپور جیسے شہروں میں اس نے آکے ایم کیو ایم کو اڑا کے رکھ دیا وہ ہے سید مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے آپ مصطفیٰ کمال کے بدترین مخالف بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس سے ڈسگری نہیں کر سکتے کہ اگر انہوں نے نظامت میں جتنا کام کراچی کے اندر کیا وہ آج تک کراچی کی تاریخ بھی نہیں ہوا اور ایک سال کے اندر جو پی ایس پی نے کر کے دکھا دیا وہ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی لیکن ناکام سیاستدان بھی تو ہیں نا جی ناکام جو ہر طرف سے زلیل ہو رہے ہیں کیونکہ سیاست کا ولید کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں پاپلر ہو اور اگر آپ زلیل ہی ہو رہے ہیں تو پھر آپ ناکام ہیں تیسے نمبر پہ محمول جیسے وہ ڈاکٹر تائرل قاضی نے میرے پروگرام میں کہا اچک زہی تو اچک زہی کہہ لیں ان کو جو مرضی کہلیں سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف اس سال بیانات ریاست کے خلاف بیانات ان کی ہیں ان کی یہ ریاست مخالف سیاست جو ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے سوائے نواز شریف کے کوئی ان کا نہ ساتھ دینا چاہتا ہے نہ کوئی دینا چاہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ امی مجھے بچھا لو امی یہ تنگ کر رہے ہیں امی وہ کر رہے ہیں فاروق سبتار اور ان کی مہاجر سیاست جو ہے بری طرح پیل ہو چکی ہے اور فاروق سبتار نے اس دن اپنے سیاسی کریئر پہ کیل ڈھوک دیا جس دن اپنی ضعیف والدہ کو وہ لوگوں کے سامنے رات کو ایک بجے اٹھا کے لیائے اور کہا میں ان کے کہنے پہ میں سیاست نہیں چھونا کاش فاروق سبتار صاحب اپنی سیاست میں اپنی والدہ کو نہ سامنے لکھے آتے جو بہت قابل قدر ہے انہوں نے اپنی ناکامی کا ثبوت دے گیا لیکن پہلے نمبر پہ ایک ایسا سیاست دان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ سب سدہ باعصول ہے اور ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بے اصول سیاست دان ہے وہ واحد سیاست دان ہے جس سے سب سدہ یوٹرنز نہیں ہیں سب سدہ پارٹیز بدلی ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ باغی ہیں لیکن لوگ ان کو داغی کہتے ہیں ویسے ان کا نام ہے جعوید حاشمی جعوید حاشمی پاکستان کے سب سے بدرام اور فیلیر سیاست دان بن کر دوزار سترہ میں اُبھئی ایک بریک کے بعد آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہوس ان اور ہوس ناٹ ٹیک اپڑی ویلکم بیک فرمڈ بریک لیکن ایک آپ کو باتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے بڑی انڈر اسٹی میٹڈ ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ کے بغیر کوئی ملک جو ہے نا وہ آگے چل نہیں سکتا آپ نے ہم آپ کو اچھی چیزیں بھی دیکھنی ہیں آپ کو انٹرٹین بھی ہونے ہیں آپ کو کامیڈی بھی دیکھنی ہیں آپ کو ہنسنا بھی ہیں آپ کو ریلیف چاہیے ہیں بہترین انٹرٹینمنٹ چینلز پچھلی دفعہ دوہزار سترہ میں نمبر تری اے پلاس اے پلاس جو ہے نیچے سے اوپر آیا ہے ساتوے نمبر پہ تھا وہاں سے اے پلاس تیسرے نمبر پہ آیا بڑا اس نے پروگرس کیا اور اے پلاس میں ایک بڑی خوبی ہے میں یہ بتاؤں گا اے پلاس میں اور یہ خوبی ہے کہ آپ اس کے ڈرامے جو ہیں اس کے پروگرامز جو ہیں وہ فیملی انٹرٹینمنٹ ہے پولسوم فیملی انٹرٹینمنٹ ہے دوسرے نمبر پہ اے آر وائی اے آر وائی ہٹ ڈرامے اور ان کا سب سے بڑا فہد مصطفیٰ کا گیم شو جو ہے وہ بڑا ہٹ ہے بڑے لوگوں نے اس گیم شو کو کپی کرنے کی کوشش کی ہے مختلف چینلز کے اوپر فہد مصطفیٰ کی گیم شو کو بہت لوگوں نے کپی کیا بڑے لوگوں کے کلیمز ہیں کہ ان کا گیم شو نمبر وان ہے نمبر ٹو ہے نمبر اے ہے پتہ نہیں کیا لیکن فیٹھو دمیٹریس کے سب سے زیادہ جو فون آتے ہیں وہ یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ کی گیم شو کے پاسز ہمیں دے دیں اور ہم پھر منت کر رہے ہوتے ہیں ماد یوسف کی کہ پلیز ہمیں گیم شو کے پاس دے دو تو میں جو دیکھتا ہوں فہد مصطفیٰ کا گیم شو جو ہے وہ نمبر وان ہے لیکن چینل ابھی نمبر ٹو پہ ہے پہلے نمبر پہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ٹیس ٹیلیویشن نے بہترین پروگرامز اور ڈرامے آنیس کی ہے اور ناظرین کی اور میری نظر میں وہ ہٹ رہے ہیں وہ ہے ہم ٹی وی ہم ٹی وی جو ہے یہ بڑا ٹریڈیشن ٹیلیویشن چینل ہے اس کی تمام پروگرامنگ جو ہے وہ پی ٹی وی کی طرز پہ ہے لیکن ہم ٹی وی نے جو کالٹی کی سٹینڈرڈ سیٹ کی ہے اس نے ان کو اچیف کر کے رکھا ان کو مینٹین کر کے رکھا اور سب سے بڑی بات ہے اس میں کوئی فوش نہیں ہے چیز اور یعنیت نہیں ہے ہم ٹیلیویشن نے پچھلے سال فلموں کے اندر بھی آکے اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیئے اور لیکن بڑے انٹرٹینمنٹ چینلز بھی تو ہوتے ہیں جی بڑے ہیں جو اہمی ڈنڈی کا کام کر رہے ہیں تیسے نمبر پہ ہے اردو ون بھائی کیا کہوں گے وہنسو کہیں سے بھی نہیں ہے ون نیچے سے ہی ہے یہ بھارا چینل کا نام ہے اردو زیادہ تر اس کا کانٹنٹ جو ہے غیر ملکی ہے پتہ نہیں پیمرہ اس کو چلانے کیوں دے رہا ہے دوسرے چینل پہ جیو کہانی زیادہ تھا ڈرامے اس کے انڈین اور ترکی ہیں جو چلائے جا رہے ہیں اس کے پر پتہ نہیں ہے جیو کہانی پاکستان میں کیا کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ ہے اس سال پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی کے ٹی چینلز ہیں جو ہوم ہیں وہ گزشتہ سال پی ٹی وی ٹاپ تھری میں تھا مگر اتاولہ کاسمی نے پی ٹی وی میں کا بھٹا بٹھا دیا اکرا پروری اور من و ناپسند و ناپسند کی بترین مثالیں قائم کی اور سرکاری ٹی وی چینلز کو انتہائی نقصان پچھایا اچھے ماننگ شوز بھی آئیں میں آگا بتاؤں تیسے نمبر پہ جو صبح صبح سمہ کے ساتھ ہے مدیا نکوی اس شو کی میزبان ہے اور اس شو کی خصوصیت یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ معاشرتی مثائل کو بھی یہ جاگر کرتی ہیں ترڈ نمبر پہ دوسرے نمبر پہ سنم بلوچ سنم بلوچ مجھے بڑی پسند بھی ہیں اے اور وائی نیوز پر یہ پروگرام کرتی ہیں خواتین میں بڑی مطبول ہیں اور بہت سے لوگوں کی پسندیدہ ہیں لیکن پہلے نمبر پہ بہت بڑی جمپ مار گئے براہ سے کچھ بکفے کے بعد انہوں نے دوبارہ ماننگ شو میں اے پلاس پر شروع کیا اور بہت جلدی انہوں نے اپنے شو کو نمبر ون ماننگ شو بنا لیا اب جساں ماننگ شو اچھے ہوتے ہیں بھائی اساں برے بھی تو ہوتے ہیں نا تیسرے نمبر پہ برا شو ندائی آسر پر نہیں کیا چاہتی ہیں اے آر وائی ڈیشنل پہ ماننگ شو کرتی ہیں خواتین میں تو مقبول ہے لیکن ان کا شو بہت ہی چھچورا اور بچ چھچورا ٹائپی ہے میری نظر میں جتنی خواتین ان کے شو سے میں کچھ نہیں کہتا ہو رہی ہیں وہ شاید کہیں اور سے نہیں ہونا بچوں کو قابو کرنا ساز بہو کالانی لا پیلا جادو ارے بابا چھوڑ دو خدا کے لیے اچھی چیزیں کر لو پہلے نمبر پہ اس سال جو سب سے برا شو رہا وہ شائستہ لوگی کا شو رہا لوگوں کو ان سے بہت سی امیدیں تھیں جیو پر انہیں دوبارہ شو شروع کیا بہت پیسہ بھی لگایا آ گیا جو کہ نظر آتا ہے کہ جیو نے پیسہ لگایا لیکن آپ ان میں وہ پہلی والی بات نہیں ہو پہلی والی پھڑک نہیں جس کی ایسے کبھی وہ ٹاپ ہوتی تھی اب وہ بچاری رہ گئی ہیں لگتا ہے کہ سٹرگل کر رہی ہیں سال کے بہترین ڈرامے یہ ہو سکتا ہے آپ میرے سے متفق نہ ہو بھر یہ تو میری برسی ہے میری چوئیس ہے یہ تو میری ریٹنگ ہے تیسے نمبر پہ ہے باغی اردو وان کا پروگرام ہے یہ ڈائریکٹرز کے فاروق رند ہے رائٹر جو ہیں شازیہ خان ہے کاسم سبا کمر خالد ملک علی قاظمی سرمت کسٹ ویسے میں سبا کمر اور سرمت کسٹ کا میں بیسی پین ہوں یہ دونوں انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں دوسرے نمبر پہ علیف اللہ اور انسان ہم ٹی وی ڈیریکٹر احسن تالش رائٹرز کے کیسے رہے آتے ہیں کاسم مکال زلطکار کبرہ خان شہزاد شیک بڑے لوگ ہیں مکال has really done well in it so far اور پہلے تو موڈلنگ میں تھے لوگ ان کو as a serious actor نہیں لے رہے تھے لیکن اب مکال نے اپنا groove جو ہے وہ آکے acting کے اندر منوانا شروع کر دی ہے اور پہلے نمبر پہ سنگ مربع اے آر وائی ڈیجنل کا پروگرام ہے ڈیریکٹرز کے سیفی حسن ہے رائٹرز کے مصطفیٰ افریدی ہیں کاسم نمان اجاز سانیہ سعید مکال زفقار اگین کبرہ خان عمیر انا آپ دیکھ کے کاسٹ اتنی افیکٹیو ہے جہاں پہ نمان اجاز ہو اور جہاں پہ سانیہ سعید ہو وہ اس جامعے نے اچھا ہونا ہی ہے سال کے جو ہٹ اداکار ہے انہیں پانچوے نمبر پہ ہے اسفر رحمان پانچوے نمبر پہ ابھی اوپر آئے گئے چوتھے نمبر پہ زائد محمود ہے یہ میری نظر ہے اب تیسے نمبر پہ احمد رضا ہے دوسرے نمبر پہ نمان اجاز نمان کو حالانکہ پہلا ہونا جیتا ہے لیکن نمان اس سال میرے پسندیدہ اداکار نمبر ون ایکٹر اون ٹیلیویشن اس مکال سلسکار ویری ویری ینگ ویری ٹیلنٹیڈ ویری گوڈ لکنگ اور پورے ایکٹرز کی تو لیسٹ ہے بھائی چلو تین صرف شروع کرتے ہیں یہ لیسٹ ہے اپنا ونہ میپا بڑی لمبی لیسٹ ہے تیسے نمبر پہ فیروس خان دوسرے نمبر پہ دانش تیمور اور پہلے نمبر پہ عثمان خالد پارٹ ان تینوں نے بڑا کام کیا ہر ڈرامے فلمیں شوز کمرشلز میں نظر آئے جتنا نظر آئے اترہ ہی مایوس بھی کیا یہ تینوں موڈلز بہت اچھے ہیں مگر اداکاری یاد ان کو سیکھنی چاہیے یا بہتر ہے چھوڑی دیں چھوڑ دیں آپ تینوں چھوڑ دیں پھر ہٹ اداکار آئیں بھی ہیں تیسے نمبر پہ جیسے کبرہ خان ہے نئی ایفٹر ہیں لیکن سٹرین پہ خوبصورت اور خوبصیرت دکھائی دیتی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں لوگوں میں خواتین میں بڑی پسند کی جاری ہیں دوسرے نمبر پہ سانیہ سعید سانیہ سعید ہر کیارکٹر کو اس کے میار کے مطابق انہوں نے ہمیشہ ادا کیا اور اس سال بھی ناظرین کو اپنی لاجواب اداکاری سے انہوں نے مردہ بنایا اور پہلے نمبر پہ یعنی آپ ان کو شاید فلم کی وجہ سے جانتے ہو شاید انڈین فلم کی وجہ سے جانتے ہو عرفان خان کی وجہ سے جانتے ہو لیکن سبا کمر نے فلموں سے لے کر ڈراموں میں انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی خصوصا جو انہوں نے عرفان خان کے مددہ مطابق مقابل اداکاری کی ہندی میڈیم فلم تھی پوری ٹکر سے وہ عرفان سے بہتر انہوں نے کان کیا اور چھا دی ناکام اداکارائیں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہیں دیکھا جائے پتنی اداکارائیں ہیں کہ نہیں لیکن کہتی تو ہیں ناکام ترین جو مجھے لگیں ایک ان میں نیہا راج پوتھ ہیں ایٹیٹیوٹی ایٹیٹیوٹ مینجر رکھے میں وہ رکھے میں فلاں رکھے میں کام پتہ نہیں ابھی کرنا ہے زندگی میں اللہ کرے آگے جا کے بہتر بھی ہو جائے دوسرے نمبر پہ اپنے سیلفیوں کی وجہ سے ہٹ ہے گاڑیوں میں گانے ریکارڈ کر کے واتس اپ کر دیں گے فکریں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے نکران لیکن نیلم منیر ہیں ان کی فلم اور ان کے ڈرامے بری طرح فلاپ ہوئے اور ہو بھی رہی ہیں حالانکہ انہوں نے پابلسائز کیا پڑی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو لیکن اس کو ان کیش نہیں کر سکیں پہلے نمبر پہ فیری میجر ڈسپوائنٹ ہوئے مائرہ خان انہوں نے بھی اس سال بڑا کام کیا مگر ان کی فلمیں ہوں یا کوئی اور پروجیک فلاپ ہوا نہ صرف فلاپ ہوا بلکہ مائرہ خان جو ہیں ان کو نیگٹیف پابلسٹی ملی ہے بے انتہا نیگٹیف پابلسٹی ملی ہے اور مائرہ خان کی جتنی ویلیو رہی ہے وہ آرنمنٹل ویلیو رہی ہے شوپیز کے طور پہ رہی ہے ان کے کام کرنے میں جو ڈیپتھ ہے وہ آبیسلی مسنگ لیکن سنگرز میں بڑے لوگ آئے جی ہٹ سنگرز آئیں ہیں تیسے نمبر پہ نبیل شاکت علی انہوں نے بہت کمال کیا جہاں سے گزرو جس شادی پر جاؤ جو مارننگ شو لگاؤ ایک ہی گانا چل رہا ہوتا ہے اور وہ یہ نبیل صاحب کا اس کے بعد میری نظر میں نبیل ہٹ بھی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ کریڈٹ میں لوں گا بارا تھوڑا بہت آئیما بیگ آئیما بیگ نے کام کم کیا ہے لیکن کام بہت اچھا کیا اور اس سال کوک سٹوڈیو میں اگر کسی کا اگر کسی کا کوئی گانا ہٹ ہوا ہے تو وہ آئیما بیگ کا گانا ہے لیکن پہلے نمبر پہ مانے یا نہ مانے بولی وڈ ہو یا لولی وڈ ہو نمبر ون ہٹ از آتف اسلم آتف اسلم کو ہم سب نے ہم نے بھی کئی دفعہ تنقید کی بڑا ان کو کریڈسائز کیا لیکن فیکٹ آتھ امیٹر بہت پرسسٹنٹ انسان ہے بہت پرسسٹنٹ آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے محنت سے لگن سے اپنا ایک مقام بنایا اور اس مقام پہ کھڑے ہیں اور پچھلے سال بھی آتف اسلم has been number one لیکن بورے سنگر بھی تو بڑے ہیں تیسے نمبر پہ اس کو گمان ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں گانا گاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گائیکی کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف گمان ہوتا ہے کہ وہ گانا گا رہے ہیں اچھا گا رہے ہیں تیسے نمبر پہ ساہر علی بگا دوسرے نمبر پہ ساہر علی بگا اور پہلے نمبر پہ ساہر علی بگا یہ بگا جو ہے جتنا اچھا میوزک پروڈیسر ہے اٹھنا ہی برا سنگر ہے گانا وانا اس کو آفتا نہیں ہے نہ اس کو گانا چاہیے جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کرتا اس کے گانے کے شورٹ میں اس کا میوزک بھی ہٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو وہ کمیٹمنٹس کر لیتا ہے وہ پوری نہیں کرتا فلموں کے میوزک لیٹ ہو رہے ہیں او ایس ڈیز لیٹ ہو رہے ہیں بگے سے گانا کروانا ہو اس کے بعد عذاب ہو گیا پیسی بھی دے دو سب کوئی دے دو بگا اس کے بعد گئے بگا اپنے گانی کی بڈیٹس کر رہا ہے ارے بابا چھوڑ دے گانا یا تیری بہربانی سال کی بہترین فلمیں کوئی اپنا اس میں دو رائے نہیں ہے اس میں سے دو فلمیں پاکستان میں ہٹ ہوئی ہیں پروپر ہٹ ہوئی ہیں دوسرے نمبر پہ نامعلوم افراد 2 نامعلوم افراد نمبر 2 اس کو دیکھا کم لوگوں نے یا زیادہ لوگوں نے یہ فلم ہٹ ہوئی لوگوں نے پسانت کی کوئی شک نہیں لیکن نمبر 1 فلم آف 2017 بلکہ فائم ناٹ رونگ ہو سکتا ہے میرے فگر غلط ہو پاکستان میں ریکارڈ ترین بسنس کرنے والی آف فلم جس نے چوڑیاں کا ریکارڈ ٹوڑا اتنے سالوں کے بعد آکھل پہلی نمبر پہ پنجاب نہیں جاؤں گا پنجاب نہیں جاؤں گی ہمایوں سعید کی پروڈکشن ہے ندیم بیگ نے اس کو ڈیریک کیا لیکن لکھا اس کو اوارڈ وننگ رائٹر جناب خلیل اور امان کمر صاحب نے اور اس میں سحیل احمد اور نوید شہزاد نے اپنی امدہ ادھکاری سے چاند لگا دیئے اور مہوش نے اس میں جو کام کیا وہ اس میں بہت اچھی لیکن لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا کاش دوسری ایکٹرس بھی ذرا بہتر ہوتی تو فلم شاید سو کروڑ کر لیتی لیکن اس سال بری فلم میں بڑی آئی ہیں یہ نہیں پتا کہ کس کو میں زیادہ برا کہوں ہوں ایسے تیسے نمبر پہ تو انگریزہ ہے وہ پہلی شو میں پہلی دن اس کو تعدہ پڑ گیا تھا دوسرے نمبر پہ راستہ ہے راستہ پتہ نہیں مجھے بتایا کہ یہ ہے کہ راستہ ہے ویسے راستہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن پہلے نمبر پہ The Worst Film of the Year سب سے بری بندل فلم جسے بڑی امیدیں تھی وہ کی برنا شویب منصور کی اور پچھلی فلموں کی طرح یہ فلم بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ عورتوں کے پر کر کے جھوٹی سٹوریاں کر کے عجیب سی سٹوریاں کر کے وہ نکال لیں گے لیکن اب لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سال صرف ایک ہی سپرسٹارہ جن کا کارنامہ اور عوام میں پذیرائی سالوں یاد رکھی جائے گی کس نے دھوکا نہیں دیا ہیرو ایک ہیرا سپرسٹار ایک ہیرا سرپراز احمد انہوں نے بھارت کو جس طرح فائنل میں ہرایا اور چیمپئنس ٹروفی جیتی وہ پاکستان کے دل کی آواز دیں اس کے لیے اب ہر کسی کی پسند جو ہیں اور ہر دل عزیز شکسٹر جو ہیں وہ سرپراز ہیں سئی معنوے سرپراز پاکستان's نمبر ون سپرسٹار for 2017 سرپراز جس طرح سرپراز کو اللہ نے عزت دی نا بلکل یہ یقین ہو جاتا ہے کہ عزت و ظلہ جو ہے وہ مولا کریم کے ہاتھ میں جس کو چاہے وہ نواز دے جس کو چاہے وہ جاڑ دے ایک جملہ بھول کے لوگوں کے کریئرز تباہ ہو جاتے ہیں ایک گانا گا کے لوگوں کے پوری مہنتیں جو ہیں وہ رسوا ہو جاتی ہیں ایک کوئی کسی چیز کی وجہ سے ایک جملے کی وجہ سے لوگ صدیوں یاد رہتے ہیں مدتوں یاد رہتے ہیں جیسے مارٹن لوتر کینگ جونیر نے کہا I have a dream تو وہ آج بھی ہر امریکن کو اور ہر جمہوری جمہوریت پسند شخص کو یاد ہے کہ I have a dream مارٹن لوتر کینگ جونیر نے اس کیوں کہا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا لوگ عمر ہو جاتے ہیں یہ سب آپ پلان نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے انسان کے لیے یہ میری نظر میں ہیں باتیں آپ اسے ڈسیگری کر سکتے ہیں میں نے جن کو ہٹ کہا میں نے جن کو آؤٹ کہا ان کہا ہو سکتے ہیں آپ کہیں نہیں نہیں میری نظر چہے تو ہی آؤٹے گا میں منظور کروں مجھے قبول ہے لیکن ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی چوئس دیں اور دینی چاہیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میسنا بن گا کہا ہی نہیں ہے وہی ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے آپ بھی اچھے تو وہ بھی اچھنا میں نہیں کر سکتا بھائی ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے جو مجھے برا لگتا ہے وہ برا لگتا ہے آپ نے دیکھا میری نظر میں دوزار اٹھار اللہ کرے آپ کے لئے ہمارے لئے پاکستان کے لئے بہت اچھا ہو اور جہاں جہاں آپ ہو اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لئے بہت اچھا کرے انٹل در ایکس ونگ اللہ حافظ